ڈلی کا ساکیت کورٹ 16 دسمبر کو ہوئے گینگ ریپ ماملے میں آج اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے اس ماملے میں چار بالک آروپیوں کے خلاف مقدمہ چلتا تھا یہ فیصلہ اسی ماملے میں ناوالک ابھیوکت کو تین سال کی سزا ملنے کے دس دن بعد سنائے جا رہا ہے ناوالک کو الگ سے جوونائی نائے بورڈ میں دوشی ٹھہرائے تھا اور اسے سزا سنائی تھی اجلے سال 16 دسمبر کو ڈلی میں چلتی بس میں پانچ بالک آروپیوں اور ایک ناوالک نے 23 سال کے ایک پیرا میڈیکل کی چھاترہ سے ساموہی بلاتکار کیا تھا بریندوں نے لڑکی کو بری طرح زخمی کرنے کے بعد سڑک پر پینک دیا تھا اس وعدات میں زخمی لڑکی کے سنگاپور میں ایک اسپدال میں علاج کے دوران موت ہو گئی تھی ڈلی گینگریپ معاملے میں ایک آروپی بس ڈرائیور رام سنگھ کی تیہار جیل میں موت ہو گئی تھی جس وجہ سے اس کے خلاف سنوائی ختم کر دی گئی تھی لڑکی کے ماتا پیتا نے نیوز 24 سے کہا ہے کہ چاروں بالک آروپیوں کو موت سے کچھ بھی کم سزا ان کی دیبنگت ویٹی کے ساتھ نائنسافی ہوگی وہ کشور کو ملی سزا سے بھی اسنتوشت ہیں یو بی کے مزفر نگر اور آس پاس کے علاقوں میں ہنسا میں مرنے والوں کی سنکھیاں بڑھ کر اکتیس پہنچ گئی ہے حالات پر کابو پانے کے لیے سنبار کو بھی جدو زہر پرشاسن نے اب تک دو سو دنگائیوں کو کیا گرفتا انسا کے ستموچے گھٹنا کرم کی جانچ کے لیے نائنک آئیوگ گھٹھت کیا گیا ہے آئیوگ دو مہینے میں اپنی ریپورٹ سوپے گا دنگے کی جانچ کے لیے پورو نیائدیش ویشنو زہائی کی ادھرکشتہ میں نیائنک آئیوگ کا گھٹھن کیا گیا ہے یہ آئیوگ ستائیس اگست کو مزفر نگر کے کوال گاؤں میں تین لوگوں کی حرطیا سے لے کر نو ستمبر کے بیچ ہوئے گھٹنا کرم کے بارے میں اپنی ریپورٹ دے گا آئیوگ ہس کر اس جانچ اس بات کی جانچ کرے گا کہ پرشاسن نے کہاں کہاں ڈھلائی یا چھوک کی نامالک لڑکی سے یون اتپیڈن کے معاملے میں آسارام کو جوتپور کی سنٹرل جیل سے سومبار کو جانچ کے لیے ماتھرہ داس ماتھر اسپتال لے جائے گیا اسپتال میں قریب دو گھنٹے تک جانچ کرنے کے بعد انہیں واپس سنٹرل جیل بھیج دیا گیا آسارام کے میڈیکل چیک اپ کے لیے پولیس اور ڈاکٹر کو کرنی پڑی مشکت جس سے پہلے آسارام نے کہا کہ خون سے کیا کیا جانچو گے آسارام بولے کہ اتی ہو گئی ظلم کی اتی ہو گئی بھائی احمدواد میں نیوز 24 نے شلپی کا گھر کھوچ نکالا ہے سمبابنا جتائی جا رہی ہے کہ یہی شلپی کا گھر ہو سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر آسارام نے ہی شلپی کو دیا تھا جیبور کے امرودوں کا باغ میں بی جے پی کی ایک ریلی آج ہونے جا رہی ہے جس میں بی جے پی جناف پرچار کمیٹی کے پرمک نریندر موڈی اور پارٹی کے ادھیک شرازنا سنگھ حصہ لیں گے راجستان بی جے پی کی پردیش ادھیک شرازنا راجے نے ریلی کا آئیوچن کیا ہے پردیش میں پارٹی کی سراج سنکلپ یاترہ کی سماپتی آج ہو رہی ہے جس موقع پر ہی ریلی کا آئیوچن کیا گیا ہے بی جے پی کیس ریلی کے ساتھ ہی پردیش میں ویڈان سبا چنان کے لیے پارٹی کی چنان پرچار کی رنڈ بھیری بھی بچ جائے گی واسندرہ نے سراج سنکلپ یاترہ کے ذریعے دو سو ویڈان سباک شیطر میں سے ایک سو اکیاسی شیطروں کا دورہ کیا ہے بی جے پی اور سنگھ کی بیٹھک کے بعد آر ایس ایس نیتا موہن موہن بیدے نے کہا ہے کہ پی ایم امیدواری پر نہیں ہوئی کوئی چرچہ اس مسئلے پر فیصلہ بی جے پی کو کرنا ہے بیدے نے کہا کہ سنگھ نے اپنے ویچار بی جے پی کو بتا دیے ہیں گرنہ میں کے اندری منتی بینی پرساد برما نے ایک بار پھر موڈی پر کڑا بیان دیا ہے انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ گودھرا کے ہتھیارے کو پی ایم بنائیں گے یا شہیدوں کے شراغ راہل گاندھی کو بینی پرساد برما نے ملائم سنگھ پر بھی نشانہ سادھا ملائم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ان سے ایک پردیش سنبھالا نہیں جارہا وہ ہندو مسلمان کو لڑا کر بوڈ بینک کی راجنی تکر رہے ہیں نیگاری بار سے ہوئی تواہی کے بعد ویران پڑے کے دار ناتھ مندر میں گیارہ ستمبر سے دوبارہ پوجہ شروع ہونے جا رہی ہے حالانکہ سامانے ستی بحال نہیں ہو پائی ہے گڑے شطورتی کے موقع پر سلمان خان نے بھی اپنی بہن الویرہ کے گھر گنپتی کی ستھاپنا کی ہر سال دبنگ خان اپنے گالیکسی اپارٹمنٹ ستھت پلیٹ میں گھنیش جی کی ستھاپنا کرتے ہیں لیکن اس سال رینوویشن کے چلتے اپنی بہن الویرہ کے گھر میں انہوں نے پوچھا تھی اینداباد کی میٹرو کوٹ کے باہر ایک پتی نے اپنے ہی پتی کی جم کر دھولائی کر دی ڈیمپل اور نرےش کے بیچ دہج کو لے کر انبن ہوتی رہتی تھی تانگا کا ڈیمپل نے نرےش پیرا کے گھر میں انہوں نے پوچھا تھی اینداباد کی میٹرو کوٹ کے باہر ایک پتی نے اپنے ہی پتی کی جم کر دھولائی کر دی ڈیمپل اور نرےش کے بیچ دہج کو لے کر انبن ہوتی رہتی تھی تانگا کا ڈیمپل نے نرےش کے خلاف معاملہ درج کر آیا تھا یمدانگر میں ایک پتی کی درندگی سامنے آئی ہے